السلام علیکم دوستو آج کے ویڈیو میں آپ کو صحابی رسول حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ عنہ کی قبر کی زیارت کرائیں گے ترکی میں سب آپ کو عیوب سلطان کے نام سے جانتے ہیں اگر آپ کسی سے پوچھے ابو عیوب انساری تو مشکل سے کچھ لوگ بتا پائیں گے سامنے جو مسجد ہے وہ آپ کے نام سے ہے عیوب سلطان مسجد سیدھے ہاتھ پہ مسجد ہے اور اُلٹے ہاتھ پہ آپ کی مزار ہے اندر جا کے ہم دونوں کی زیارت کریں گے تکسیم سکوئر یا سلطان احمد مسجد سے چودہ سے پندہ کلومیٹر کا راستہ ہے ٹیکسی میں آپ کو پندہ سے بیس ڈالر کا کسٹ آئے گا بس بھی جاتی ہے لیکن بس کے لیے آپ کے پاس بس کا پاس ہونا ضروری ہے یا پھر ترکی پاس ہونا ضروری ہے یاد رہے جب آپ ٹیکسی والے کو ایڈرس بتائے تو عیوب سلطان کہے کیونکہ اس جگہ کا نام بھی عیوب سلطان ہے اور اب وہ عیوب انساری کے نام سے آپ کو یہاں کوئی نہیں جانتا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مزید کے باہر ایک بڑا بازار ہے ٹوریس سے زیادہ یہاں لوکل پبلک آپ کو دکھائی دے گی یہاں لوگ آتے ہیں نماز پڑھتے ہیں سلام پیش کرتے ہیں اور باہر کچھ دیر بیٹھتے ہیں جیسے ہی آپ اندر داخل ہوں گے آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگوں کے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ ہے اور وہ لوگوں کو باٹ رہے ہوتے ہیں جس طرح مدینے میں لوگ خجور کے ساتھ مہمان نوازی کرتے ہیں یہاں ترکش مٹھائی کے ساتھ آپ کا استقبال کرتے ہیں سب سے پہلے ہم مزار پہ سلام پیش کرنے جائیں گے حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ عنہ کے پیدائش مدینہ منورہ میں ہوئی آپ کا نام ہے خالد ابن زید ابن قلیب ابن سالبہ جن کو میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ حجرت کر کے تشریف لائے تو تمام صحابہ کی یہ خواہش تھی کہ آپ ہمارے گھر مہمان بنے آپ نے یہ فیصلہ اپنی 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 کے اوپر چھوڑ دیا اور فرمایا کہ جہاں میری اپنی بیٹھے گی میں اس کے گھر کا مہمان ہوں گا اتفاق سے اپنی حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ عنہ کے گھر کے پاس بیٹھی اور آپ ان کے گھر سات مہنے تک مہمان رہے انہوں نے وادی اقبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اسلام قبول کیا اور ان کو واقف مزید نبوی بھی کہا جاتا ہے جب مزید نبوی کی تعمیر کی ضرورت پیش آئی تو جس جگہ کا انتخاب کیا گیا وہ جگہ دو یتیم بچوں کی تھی جب یتیم بچوں کو پتا چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ کے خریدنے کے خواہش مند ہے تو اپنی زمین آپ کو حدیع میں پیش کرنا چاہا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا اور اس کی قیمت طے کرنے کے لئے کہا گیا تو پھر انہوں نے آپ کی بات سن کر قیمت طے کی اور اس قیمت کی ادائیگی حضرت ابو ایوب انساری رضی اللہ عنہ نے کی اس وجہ سے ان کو واقف مزید نبوی بھی کہا جاتا ہے جو پتھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلام ہوا کرتا تھا اور آپ پر درود بھیجا کرتا تھا اس کا ایک تکڑا بھی یہاں موجود ہے موسیقی موسیقی جیسے ہی آپ باہر نکلیں گے تو آپ کو ایک پانی کا نل دکھا دے گا کہتے ہیں کہ یہ چشمے کا پانی ہے آپ کی برکت سے اس میں ہمیشہ مٹھا پانی آتا ہے اس درخت کی بھی تاریخ ہے کہتے ہیں کہ آپ کی وفات سے لے کہ آج تک یہ بھی درخت زندہ ہے صحیح سلامت ہے یہاں سے ابھی ہم مسجد کے اندر داخل ہوں گے اور مسجد کے اندر کا نظر آپ کو دکھائیں گے اور درخت نماز بھی ہم یہاں ادا کریں گے موسیقی 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 دوستو پورے استمبول شہر میں انتیس صحابہ اکرام کی قبریں موجود ہیں ٹوینٹی نائن صحابہ اکرام کی قبریں یہاں استمبول کے اندر موجود ہیں ان میں سے اکثر قبریں یہاں حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ عنہ کے قبر سے قریب ہیں کچھ دس منٹ کے راستے پر ہے اور کچھ پندر منٹ کے راستے پر ہے اگر آپ کبھی استمبول گھومنے آؤ تو ضرور ضرور صحابہ اکرام کی قبر پر حاضی دو اور سلام پیش کرو ان انتیس صحابیوں میں سے حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ ہے حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ حضرت ابو عزر غفاری رضی اللہ عنہ ہے حضرت حافی رضی اللہ عنہ ان تمام صحابہ کے نام جو استمبول میں ان کی قبریں موجود ہیں میں دسکرپشن میں وہ لنک رکھ دوں گا تاکہ آپ ان کے نام اور ان کا پتہ جہاں قبریں موجود ہیں آپ اس میں دیکھ کر ان کی زیارت کیلئے جا سکتے ہیں آپ لوگ مجھے کومنٹ میں بتائیں کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لئے انفرمیٹیو ہے یا نہیں ہے اگر انفرمیٹیو ہے تو پھر آپ اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں ہم لوگ کونیا کے لئے روانا ہوئے ہیں رابی مامو